بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی ٹوپ چینل آئیت فوڈز آرٹس میں کیسے ہیں آپ سب میت کچھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے تو آج میں ایک اور مزیدار سی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئیوں بچوں کی تو خاص پسند ہے بڑوں کے بھی بہت ہی پسند ہونے والی ہے چکن کریمی ویج فیرجی ٹیبل رول ہیں یہ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بینہ فورڈ کیے بینہ سکپ کیے آپ نے فل ووچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ٹیپس این ٹیکس مکس نہ کر سکیں اس کے ساتھ ہی جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے وائل آلو لے لیے تھے چھوٹے سائز کے تقریباً چار سے پانچ جن کو میں نے قدوکش بری قدوکش کر لیا تھا آپ جو ہے نا اس کو بلکل بری جو ہے نا آپ نے اس کو پیسنا ہے آپ نے اس کو فورڈ کی مدد سے بلکل جو ہے نا وہ نہیں کرنا اس میں وائل کیاوا ایک کپ کی چکن ڈالیں گے اس میں چوب کی ہوئی جو ہے نا وہ پیاس بھی شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ویجیٹیبل جو ہے اس میں جائے گا کیبیج ورگن کے بنگو بھی اور اس کے بعد گاجہ جائے گی ان دونوں چیزوں کو میں نے جو ہے نا وہ چوب کر لیا تھا وہ اس لیے کہ جب چنگس وائٹ میں آتے ہیں تو بچے جو ہے وہ نکال کے سائٹ پہ رکھ جاتے ہیں اس طرح کیا فائدہ ہی ان کو یہ چیزیں دینے کا کیپسکم بھی ڈال دی تھی اچھے یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس کے اندر کچھ مسائلے ایڈ کر دیئے تھے کانٹریٹرک سیکشن باکس میں میں ایڈ کر دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اس کو جو ہے نا کریمی بنانے کے لیے یہاں پہ وان ٹیبل سپون کریم کا ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو یک جان کر لیں گے تاکہ ساری ویجیٹیبلز اور مسائلے جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جیسے ہی اس کو سائٹ پہ کر دیں گے آپ اس کو کیا کریں گے یہاں پہ بریڈ لے لیں گے بریڈ کی کچھ سلائسز لیں گے جتنے آپ کو رکوائیڈ ہیں آپ لے سکتے ہیں اور ان کے جو ہے نا ہم کنارے جو ہے نا سائٹ پہ کاٹ لیں گے ان کو ویسٹ نہیں کریں گے ان کے بریڈ کرمز بنائیں گے لاس ویڈیو میں بھی آپ کو بریڈ کرمز بنانا سکھائے تھے بہت ایزی سے بن جاتے ہیں اس کے اوپر سپری بوتل سے پانی لگا دیں گے یا بریڈ کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح پانی لگا دیں تاکہ اس کو جو ہے نا آپس میں چپک میں جو ہے نا ہیلپ مل سکے ہم اس کو رولنگ پین کی مدد سے تھوڑا سا ہم اس کو بیل لیں گے تاکہ یہ فلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہ مٹیریل ٹھائیں گے جو ہم نے اس کا فیلنگ بنائی ہے وہ اس کے اندر ہم اس طرح ایڈ کریں گے جتنا کہ ہمیں رکوائیڈ ہوگا اور اس طرح اس کو دبا کے ہم فول کر لیں گے اس کو رول کی ایک جو ہے نا وہ شکل دے دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو دبا کے اور دبارہ سے کناروں کے اوپر میں نے پانی لگا دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ چپک جائے آپس میں اور اسی طرح ہم سارے جو ہے نا وہ رول تیار کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے دبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل اسی طرح یہ دیکھیں اس کو پہلے میں نے رولنگ پین کی وجہ سے فلیٹ کر لیا تھا بریٹ کو اور اس کے بعد اس کو اس طرح میں نے رول کر کے اچھے طریقے سے سائٹ پہ رکھ دیا تھا آپ اس کی سیلری تیار کر لیتے ہیں سیلری میں جو ہے نا میں نے ون ٹیبل سپون کان فلورٹ ڈال لیا تھا ٹو ٹیبل سپون میدہ ڈال دیا تھا پانی ڈال دیں گے اور اس کی ایک لیک وٹ سی دو تیار کر لیں گے اس کے بعد ایک رول تھائیں گے اس کے اندر ڈیپ کریں گے اچھے طریقے سے اس طرح اور فلک کی وجہ سے آپ ڈھالیں ہاتھ جو ہے نا اگر اس میں جو ہے نا گول میں لگے تو بریڈ کرمز میں بھی لگ جاتے ہیں تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے لگانا اس طرح جو ہے نا ایک حاصل میں میں اس کو بریڈ کرمز لگا لوں گی بالکل اسی طرح جو ہے نا میں سارے رولز جو ہے نا گول میں ڈیپ کر کے اور اس کو بریڈ کرمز لگا کے سائٹ پہ رکھ لوں گی ساتھ ہی میں نے جو ہے نا آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یاد رکھیں یہاں پہ آئل جو ہے نا وہ گرم ہونا چاہیے اس کی ہٹ اچھی حاصل ہونی چاہیے اگر آپ کو جو ہے نا آئل تھنڈا ہوگا تو آپ کے جو ہے نان رول جو ہے نا وہ آئیلی بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں یہاں پہ جو ہے نا شکایت ہوتی ہے کہ بریڈ رول بہت زیادہ آئل لیتے ہیں اور بہت زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس ٹپ کو یاد رکھنا ہے آئل کو بہت زیادہ آپ نے گرم فل کرنا ہے اس کے بعد اس میں ون بائی وائن آپ رول ڈالتے جائیں گے اور ایک منٹ کے لئے بلکل بھی اس کو ٹچ نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے فوکی مدد سے ہلکیات سے اس کی سائیڈیں چینج کر دینی ہے اور بلکل دو منٹ میں ہی یہ رول فرائی ہو کے تیار ہو جائیں گے اس طرح آپ کے رول بلکل بھی آئلی بھی نہیں ہوں گے اور ہیوی بھی نہیں بنیں گے کیونکہ جب رول اور جو ہے نا بہت زیادہ بریڈ جو ہے نا آئل لے لیتی ہے تو وہ کھائے بھی نہیں جاتے مزیدار کریمی ویجیٹیبل چکن رول جو ہے نا وہ تیار ہیں افطار سپیشل ہیں دعوت سپیشل ہیں عید پہ بچوں کے لئے بنائیں افطار میں بنائیں ہم میت کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا نہیں بھولنا اور جو ہے نا جاتے جاتے آپ نے چینل کو جو ہے نا وہ لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے فیملی فرینڈ میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اسی طرح میں آپ کے لئے اچھی اچھی ریسپیز لے کے آتی رہوں